ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے یہ دوزار اٹھارہ مائی میں سمبلی میں ایزا بل کے طور پر پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹیریانز تھے ان کی طرف سے سرکولیٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ جی اصل جنڈر وہی ہے جو انسان کو لگتا ہے کہ وہ ہے اگر ساری سوزائیٹی سمجھ رہی ہے میں مرد ہوں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں عورت ہوں تو میں جا کے چینج کروا سکتا ہوں تو یہ جو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو اس میں ساری خرابی پیدا ہوئی اور اسی کو استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً چھبیس ہزار سے زیادہ کیسز ابھی تک ہو چکے ہیں اس سے ہمو سیکشیلٹی جو ہے وہ بڑھے گی کہ بھئی شادی کے لیے ایک مرد اور ایک عورت چاہیے آپ کو اب دونوں عورتیں جس میں سے ایک نے جو ہے نادرہ میں جا کے چینج کروا دیا کہ بھئی میں مرد ہوں اور ہم وہ دونوں عورتیں تو وہ شادی کر لیں گی اسلام علیکم ناظرین عامر شہزاد ریپورٹرز پاکستان سے آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم ایک اہم اور انتہائی حساس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کے سامنے حاضر ہیں ہمارے صرف موجود ہیں اس وقت انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد کے سٹوڈنٹ تیمول شہزاد پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں ان سے آج جانیں گے ٹرانس جنڈر ایکٹ کے حوالے سے یہ کیا ہے یہ کب منظور ہوا اور اس کا کیا پسے منظر ہے اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کے بارے میں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام اچھا تیمول بھئی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے کیا اور کب اس کو پیش کیا گیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے یہ دوزار اٹھارہ مائی میں جو ہے وہ اسمبلی میزہ بل کے طور پر سرکولیٹ کیا گیا اور یہ پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کی طرف سے سرکولیٹ کیا گیا اور یہ ہے کیا یہ بنیادی طور پر ٹرانس جنڈر کے کچھ واقعات ہوئے وزیرستان وغیرہ میں ہیں اور ادر ادر جس کو انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی ہائپ ملی تو بنیادی طور پر ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن کو ہم مخنص کہتے ہیں ان کے جو درمیانی جنس ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بظاہر اور بنیادی طور پر اصل جو اس کا مقصد تھا وہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا تھا اور اسی لیے یہ جو ہے پیش کیا گیا تھا اسمبلی میں لیکن پھر اس میں کچھ چیزیں ایسی ایڈ کی ہیں جس نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا مجھے کون سی ایسی چیزیں تھی جو اس کو کنٹروورشل بنا رہی ہیں اچھا یہ تقریباً سات آٹھ چپٹر کا بل ہے بل تھا اب تو خیر ایکٹ ہے اس میں جو چپٹر ٹو ہے یہ چپٹر ون ہے بیسیکلی بنیادی طور پر اس نے چپٹر ون میں جہاں پہ آپ ٹرمز کو ڈیفائن کرتے ہیں وہاں پہ یہ اس نے ساری خرابی پیدا کی ہے یعنی جنڈر ایکسپریشن کے ٹائٹل تلے جو کچھ ڈسکرائب کیا ہے یعنی آپ نے اگر وہ دیکھا ہو بل تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے کوئی بھی جو فارمل چیزیں موو کرتی ہیں ڈاکومنٹ وغیرہ تو ان میں جو جو ٹرمونالوجیز استعمال ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو وہاں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس میں یہ ساری خرابی پیدا کی گئی ہے جنڈر ایکسپریشن کیا ہوتا ہے یا جنڈر وہ کیا ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے سارا مسئلہ جو ہے وہاں پہ گڑھ بڑھ کی ہے اگر آپ کو اس کی ڈیفینیشن کا تھوڑا ہے وہ تھوڑے ٹو دی پوائنٹ سیمپل ورڈز میں ہماری آڈینس کو بتائیے گا اور ساتھ میں یہ بتائیے گا جو اس بل سے سوسائٹی پر کیا اثرات کیا منفی اور کیا مصبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں اچھا اصل میں ایسے ہے کہ یہ جو جو ڈیفینیشن لائی گئی جنڈر ایکسپریشن کے ہیڈنگ تلے یا بعد میں جو اگلے چپٹرز میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ڈسکرائب کیا گیا کہ یہ ٹرانس جنڈر ہیں کیا یا یہ جو مطلب ان کا بنیادی وہ کیا ہے تو اس میں انہوں نے مسئلہ یہ کیا جو بھی اس کو بنانے والے تھے فریم کرنے والے تھے کہ انہوں نے جو سیلف پرسیفڈ جنڈر ہے یعنی اگر مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں عورت ہوں تو میں جا کے نادرہ والوں کو کہوں گا کہ بھئی میں عورت ہوں تو وہ میرے آئی ڈی کارڈ مجھے لیں گے اور ایک پرسیزر کریں گے کہیں گے ٹھیک ہے آپ عورت ہیں تو یہ جو سیلف پرسیفڈ جنڈر ہے انہوں نے کہا کہ جی اصل جنڈر وہی ہے جو انسان کو لگتا ہے کہ وہ ہے اگر ساری سوزائیٹی سمجھ رہی ہے میں مرد ہوں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں عورت ہوں تو میں جا کے چینج کروا سکتا ہوں تو یہ جو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو اس میں ساری خرابی پیدا ہوئی اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے تقریبا 26000 سے زیادہ کیسز ابھی تک ہو چکے ہیں اس میں امینڈمنٹس بھی وغیرہ بھی ہوئیں لیکن اس کو لیا نہیں گیا امینڈمنٹس کو مشتاق احمد خان نے کی یا جی یو آئی کی ایک فیمل سینیٹر ہے انہوں نے کی تو اس کو لیا نہیں گیا اب اس کے امپیکٹس کے حوالے سے مختصران میں یہ کہہ دوں کہ اب آپ دیکھیں کہ 26000 سے کچھ اوپر لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جو جنڈر ہے وہ چینج کی ہے اب بل کا مقصد یہ ہے کہ جنڈرز کو جس طرح وہ ہیں ایک بندہ فی میل ہے ہی میل ہے یا شی میل ہے اس کو بطورے وہی جنس رائٹس دی جائیں رائٹ ٹو ایڈکیشن ہے رائٹ ٹو ووٹ ہے یا جو جو بھی رائٹس ہیں اور اس میں وہ سارے درجے ہیں لیکن آپ نے ساتھ من کو جازت دے دی ہے کہ آپ اپنا جنڈر چینج کر لیں اگر آپ جنڈر چینج کرنے کی جازت دے رہے ہیں تو پھر رائٹس اس بات کے ہیں تو یہ تو بنیادی طور پر کنفلیکٹنگ ہے لیکن بہرحال اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اچھا یہ 26000 بندے ہیں اب مرد سے عورت ہو گئے اس میں سے کچھ مرد سے عورت ہوئے کچھ عورت سے مرد ہوئے تو یہ پوری سوسائٹی کا ڈینیمکس چینج ہو جائیں گے یعنی ایک تو سب سے پہلے پارٹسپیشن کا مسئلہ آئے گا سب سے پہلا پارٹسپیشن کا مسئلہ اس طرح ہے کہ عورتوں کی محفل ہے اس میں ایک مرد ہے لیکن اس نے خود کو عورت شوک کیا ہے وہ اس میں ہو جائے گا پھر جہاں پہ کوٹا سسٹم کا مسئلہ ہوگا تو عورتیں اکثر اگر کم اپلائے کرتی ہیں کسی جگہ پہ ایک مرد ہے وہ عورت شوک روائے گا خود کو اور جا کے جو بھی فیسلیٹیز ہیں ان کو وہ لے سکے گا پھر فیملیز کا مسئلہ ہے پھر عورتوں کی گیدرنگ کا مسئلہ ہے ایک عورتیں ہیں جس طرح اسلامیق میں مثال لے لیں اب اسلامیق میں جو دینیمکس ہیں وہ مرد بالکل علیہ دہ ہیں لڑکوں کی ایڈکیشن اور لڑکیوں کے علیہ دہ ہیں میں قانونی طور پر اسے کوئی نہیں روک سکتا وہاں ایڈمیشن لینے سے تو یہ اس طرح کے جو ہیں وہ بڑے مسائل ہوں گے پھر خاندانی مسائل ہوں گے پھر اس سے ہمو سیکشیلٹی جو ہے وہ بڑے گی کہ بھئی شادی کے لیے ایک مرد اور ایک عورت چاہیے آپ کو اب دونوں عورتیں جس میں سے ایک نے جو ہے نادرہ میں جا کے چینج کروا دیا کہ بھئی میں مرد ہوں اور ہیں وہ دونوں عورتیں تو وہ شادی کر لیں گی دونوں مرد ہیں ایک نے جا کے نادرہ میں چینج کروا دیا میں عورت ہوں اور داڑی دونوں کے نظر آ رہی ہیں آپ کو اور وہ دونوں لیگل ہی آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے گے بھئی تو اس طرح کے جو معاملات ہیں خاندانی سسٹم بھی ڈسٹارب ہو گا اس سے ہمو سیکشیلٹی الگی بی ٹی کیو کے کل کو پھر آپ وہ کھڑے ہو جائیں گے سیکس ورکر کے جی ہمیں آپ اختیرات دیں اور ہمیں رائٹس دیں اور یہ کریں اور وہ کریں تو یہ پورا ویسٹ کے ایجنڈا ہے جو آپ پھر یہاں پہ آپ کو لانا پڑ جائے گا تو اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے اور بڑی کامیابی سے انہوں نے تین چار سال میں یہ قدم اٹھا ہے اچھا یہ بتائیے گا اس بل کے پیچھے اس قانون کے پیچھے کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھی جو اس کی حمایت کر رہی تھی اور کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے اس کی مخالفت کی پہلے دن سے آپ تک اچھا یہ تو چونکہ پیش کیا تھا پیپلز پارٹی نے اور دوزار اٹھارہ میں کیا تو آبیسلی جو نون لکھتی وہ اختیار میں تھی تو یہ جو دو تین پارٹیز ہیں ایون پی ٹی آئی آپ اندازہ کریں کہ اتنے آرڈن قسم کے ان کے وہ مخالف اور شیری مزاری اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ چلا گیا سینڈ کی سینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس تو جو یہ ولید اقبال ہیں یہ ان کی طرف سے بطور وکیل وہاں پہ کھڑے ہو کے بولتے رہے اور اس بلکو ڈیفینڈ کرتے رہے اور شیری مزاری کا آپ وہ ٹویٹر ہینڈل کھول لیں تو وہ پوری آپ کو مل جائے گی تو یہ سارے ایک ہی پیج پر تھے یہ جدنی یہ مغرب کے گماشتے ہیں یہ خان صاحب بھی حقیقی ازادی کی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ادھر ہی کھڑے تھے یہ اور جی یو آئی کی جو ایک خاتون سینیٹر ہیں انہوں نے اس کو جو ہے سب سے پہلے اپوز کیا کہ بھائی اس کو اسلامی نظراتی کانسل میں ریفر کیا جائے پھر سینیٹر مشتاق نے جو ہے وہ اس کو اپوز کیا اور کچھ ایمینڈمنٹس جو ہیں وہ مطارف کروائیں لیکن وہ اس وقت بھی نہیں لی گئی پی ٹی آئی کا جب دور حکومت آیا تو دوبارہ سینیٹر مشتاق نے رولا ڈالا سینیٹ میں لیکن دوبارہ نہیں لی گئی اب یہ کوئی تیسری دفعہ ہے میرے خیال سے کہ چوتھی دفعہ اس کے اوپر دوبارہ رولا بن رہا ہے اور اس دفعہ حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں شاید اچھا آخر میں بتائیے گا اب یہ جو قانون ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے اس کے بارے میں کیا کوئی پیشرفت ہو رہی ہے اچھا صورتحال تو یہ ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی کو بھی ریفر کر دیا گیا ہے یہ خیر وہ اس وقت ہی ریفر کر دیا گیا تھا سینیٹر مشتاق وغیرہ جو ہیں وہ اس طرف سے ہیں یعنی وہ اس کو امنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے وہ ڈیفینیشن وغیرہ نکالنا چاہ رہے ہیں اور کچھ امنٹمنٹس وغیرہ مطارف کروانا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرح فیڈل شریعت کورٹ میں بھی اس کی ہیرنگ سٹارٹ ہو جائے گی دو تین دن میں میرے خیال سے اور اگلے ماہ میں اگلے ماہ میں دوسری عشر میں کہیں جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نو کوئی حتمی فیصلہ سینیٹر کی سٹینڈنگ کمیٹی بھی کر دے گی اور فیڈل شریعت کورٹ سے بھی متوقع ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی نو کوئی حتمی فیصلہ کر دیں گے تب تک تو میرے خیال سے اس تحریک کو بڑا ہمیں جو ہے وہ گرم رکھنا ہوگا اور ایک میس سپورٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایکٹیو رہنا ہوگا مجھے کوئی پاکستانی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیے اس حوالے سے خیر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھئی ہمارے پاکستانی عوام کو یہ بات سوچنی چاہیے اور بڑا دیپلی اس حوالے سے کنسرن رہنا چاہیے کہ جو ہمارے فیملی ویلیوز ہیں اور ہمارے ایتھکس ہیں جن کا ہم آلڑی رونا رو رہے ہیں کہ بھئی لوگ یہ نہیں کرتے لوگ عدب نہیں ہیں اور یہ نہیں ہیں تو وہ ساری جتنی ہماری فیملی ایتھکس ہیں ہماری جو ویلیوز ہیں ہماری جو اقدار ہیں ہماری جو کلچرل نومز ہیں وہ ساری کی ساری رسک پہ ہیں آپ مطلب امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کا کوئی عزیز آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا آپ ایون امیجن کریں کہ بھئی جس ویسٹ کو دیکھ کے ہم اگر ان سے انسپائر ہیں اور اس طرف چلنا چاہ رہے ہیں تو ویسٹ میں ایک میس مومنٹ سٹارٹ ہیں اور وہ اس کو سٹرونگلی اپوز کر رہی ہیں آج کی خبر تھی کہ ترکی میں ایک بہت بڑی گیترنگ ہوئی اور بہت بڑا میس وہ تھا پروٹیسٹ وغیرہ تھے اس حوالے سے کہ ہمو سکشیلٹی کو منع کیا جائے اور اس کو بند کیا جائے اب ترکی جیسی عوام جن کو ہم لبرل سمجھ رہے ہیں مطلب وہ عوام اگر سمجھ رہی ہے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہوں گے تو ہماری عوام کو اس بل کے حوالے سے جو ہے وہ کھڑے رہنا چاہیے مطلب مضبوطی کے ساتھ اس کو سٹڈی کریں اور دوسرا جو ہے جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کریں اس کے لئے ماحول بنائیں تاکہ جو ہے یہ بل امنڈ ہو جائے اور اس کے وہ جو مطلب مضر قسم کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ایک پوزیٹیو امیج جو ہے وہ سسائیٹی میں بارے ہیں بہت شکریہ